اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے لگ کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار منجابی سٹائل کے چھولوں کے ریسپی چلیں بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تین سے چار ادھر درمیانے سائز کی پیاز دیئے تھے ان کے سلائس کاٹ لئے تھے اور ان کو ہم آئل میں ڈال کر گولڈن ہونے تک فرائر کریں گے چھولوں میں جو ہے وہ پیاز تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے ٹکیس سے اس کی جو گریوی ہے اور اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے جس میں ایک عدد دیمارچر اور ہریم اچھے لحسن اور ادھرک ہے ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ اچھے سے گرائن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے ریڈی اور پیاز کے تقریبے ہمارا ہو چکا ہے گولڈن اور اب ہم نے یہ جو مسالہ ریڈی کیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے پیاز میں اور اس کی اچھے سے بنائی کریں گے بنائی آپ نے بہت اچھی کرنی ہے کیونکہ اس میں جو لحسن ادھرک کو ہم نے گرائن کیا ہے تو اس کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ اس سمیل ختم ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے بھول جائے ٹھیک ہے خودائی کرنے کے لئے آپ اس میں ضرورت میں سوچ کریں تو ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا ایواز سے ٹھوٹیبل سپون پانی شامل کرتے رہیں اس سے مسالہ نیچے بھی نہیں لگے گا اور یہ اچھے طریقے سے بھول بھی جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کا کلر چینج ہونے شروع ہو گیا ہے اور پیاز بھی جو ہے وہ اچھے سی مسالہ کے ساتھ بھول رہا ہے اور گل رہا ہے الگ سے جو آپ کو پیاز جو ہے وہ آپ کی لیبی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا تقریباً سات سے آٹھ یا دس منٹ تک آپ نے اس کو لازمی پھول رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے حلدی جو مسالہ ہمیں چاہئے کالا زیرہ اور اس کے علاوہ دھنیا پاوڈر سوید زیرہ اور لال مرچ اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے گرم مسالہ تمام چیزیں حضب زائقہ آپ ڈالیں جتنی آپ کو پسند دوں ٹھیک ہے نمک اور کالا زیرہ پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے سفید زیرہ اور یہاں پہ اب ہم نے ڈالا ہے دھنیا پاوڈر لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور ہندی تمام مسالوں کو آپ نے اچھے طریقے سے بھولنا ہے اگر آپ سٹارٹ میں ڈال دیتے تو مسالے بہت زیادہ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اسے تھوڑا سا مسالہ بھولنے کے بعد جانا ہے یہاں پہ بھی جو ہے اس پائنٹ پہ بھی میں تھوڑا تھوڑا سا پانے ٹھائمین کریں مسالوں کو اچھے سے بھولوں گی ٹھیک ہے مسالے ہمارے بھول چکے ہیں آپ دیکھیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور جتنا زیادہ آپ نے اچھی چینجیں بنانے تو آپ نے اس مسالے کو اتنا اچھا بھولنا ہے ٹھیک ہے تب ہی اس کا ذائق اچھا آئے گا اب جو وائل چینجیں تھی اس میں سے میں ایک پلیٹ کے قریب چینجیں نکال لوں گی ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ ہم نے پیس کے ڈال رہے ہیں اس لئے ایک پلیٹ کے قریب میں نے چینجیں الگ کر لیا ہے اور باقی چینجیں اور جو اس کا پانی ہے وہ ہم ڈال دیں گے چینجیں یہ جو ہم نے مسالہ پیاس کا اور لیسن ادرک کا ریڈی کیا ہوا ہے اس میں ڈال دیں گے چینجوں کے پانی کے ساتھ ہم باقی چینیں ڈال رہے ہیں اس میں اب ابھی اس کی گریبی آپ کو بہت پتلی لگ رہی ہے لیکن جو چینیں ہم نے الگ سے ایک پلیٹ نکال لے تھے ان کو میں نے پیس لیا ہے ٹھیک ہے اب وہ پسے میں چلے ہم اس میں ڈال رہیں گے تو اس سے بھی یہ گاری ہوگی اور تقریباً 45 منٹ تک ہم اسے لائٹ فلیم پر پکائیں گے تو اس سے بھی اچھا خاصے گارے ہو جائیں گے اور بہت ہی مزیدار ریلی ہو جائیں گے اب وہ چینوں کو جو ہم نے اس میں ڈالا ہے اسے اچھے دریگے سے مکس کر دیں آپ ٹھیک ہے میش کر دیں ویسے وہ بوائل ہونے کے درمیان میں ہی اچھے سے مکس ہو جائیں گے ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈھک کر پکانے والی ہوں تقریباً 45 منٹ تک آپ نے اپنے پسند کے حساب سے جتنے گاڑے آپ کو چاہیئے آپ ویسے انہیں ریلی کر سکتے ہیں اگر آپ چاملوں کے ساتھ لے رہے ہیں تو تھوڑے گریبی والے لیں لیکن اگر آپ پراتھی میں ناشتے کے ساتھ لے رہے ہیں تو آپ انہیں تھوڑا زیادہ گاڑا کر لیں تو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو گیا اور اگر آپ کو میری چینل پر پہلی بات آئے ہیں تو کارلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سرکیان رکھی گا انشاءاللہ بہت جلد نئی ریسپی اس کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ